پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں اس ویڈیو میں بات کریں گے موجودہ پاکستانی سیاست کی دو مشہور حسنیوں کے بارے میں آپ سب انہیں بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں تو سب سے پہلے بات کریں گے اس عورت کے بارے میں پٹواریوں کی باجی ان کی دادی ان کی نانی ان کی مادرے ملت ان کی سینئر وائس پریزیڈنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہے اس کا مریم سفدر خود کو یہ کہتی ہے مریم نواز اب پیارے پاکستانیوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن ہونے والے ہیں آٹھ فروری کی جو ہے وہ ڈیٹ اناؤنس کر دی گئی ہے اور ان لوگوں نے اپنے ڈرامے بھی جو ہے وہ شروع کر دی ہیں ووٹ حاصل کرنے کے لیے شباز شریف کے بھی کلپس ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں کہ وہ کس طرح سے پٹواریوں کو جو ہے بے وقوف بنا رہا ہے آج کل اسی طرح سے نواز شریف اور یہ بھی جو ہے وہ میدان میں آگئی اس نے کہا میں کیوں پیچھے رہا ہوں تو میں بھی جو ہے وہ عوام کو فدو بناتی ہوں خاص طور پر پٹواریوں کو تو ایک بار پھر جو ہے وہ آپ کہلیں کہ اس نے رہم کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ ڈراما شروع کر دی ہے وہ یہ گندی فلموں پہ جو ہے وہ اس نے گفتو کو شروع کر دی جی جیل میں میرے ساتھ یہ ہوا جیل میں میرے ساتھ وہ ہوا جیسا اس نے کہا تھا کہ جی جیل میں وہ پچاس ڈگری کی جو ہے وہ گرمی ہوتی تھی تو پھر میں فرائی پین سے کپڑے جو ہے وہ اس طریقہ کر لیتی تھی تو پھر میں باتھروم جو ہے وہ خود صاف کر لیتی تھی بہرحال یہ اس نے کیا فرمایا انٹرویو کے دوران یہ چھوٹا سا کلپ ہے پہلے آپ سنیں اس کی باتوں پر غور کریں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں جیل میں میرے ساتھ جو سلوک کیا گیا آپ نے کہا نا کہ وہ کہتے ہیں میں خواتین کی عزت کرتے اگر میں نے جیل میں اپنے ساتھ ہونے والا ایک خاتون کے ساتھ ہونے والا سلوک بتا دیا تو ان کو مو چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی تو بتائیے مائیک آپ کے سامنے آج نہیں بتاؤں گی مریم نواز کا دروازہ توڑ کر آپ اس کے بستر تک پہن سکتے ہیں اگر آپ مریم نواز کو اس کے والد کے سامنے صرف حق بات کرنے پر گرفتار کر سکتے ہیں اگر آپ مریم نواز کے کمروں اور باتھرومز میں کیمراز لگا سکتے ہیں یہ ہوا ہے میرے ساتھ پیارے پاکستانیوں آپ نے مریم صفدر کو سنا اب یہ فرما رہی ہے کہ جیل میں جو میرے ساتھ سلوک کیا گیا اگر میں جیل میں اپنے ساتھ ہونے والا ایک خاتون کے ساتھ ہونے والا سلوک بتا دیا تو ان کو جو ہے وہ مو چھپانے کی جب وہ جگہ نہیں ملے گی اور وہ کہہ رہی کہ وہ میں آج نہیں بتاؤں گی بتا بھی رہی ہے کہ جی میرے ساتھ یہ یہ ہوا پھر کہہ رہی ہے میں آج نہیں بتاؤں گی اگر مریم نواز کا دروازہ توڑ کر آپ اس کے بستر تک پہنچ سکتے ہیں آپ مریم نواز کے کمرو اور باتھرومز میں جو ہے وہ کیمرے لگا سکتے ہیں یہ میرے ساتھ ہوا ہے بیسیکل یہ بھی جو ہے وہ رونا رو رہی ہے کہ جی جب میں جیل میں تھی جب عمران خان کی حکومت تھی تو اب یہ جہاں تک بات ہے دروازہ توڑ کے اس کے بستر تک پہنچنا وہ یہ نہیں بتا رہی کہ وہ پولس والے جو ہے وہ کیوں دروازہ توڑ کے جو ہے وہ آئے تھے اندر وہ اس کو گرفتار کرنے نہیں آئے تھے وہ اس کے جو تھا کیپٹن سفدر اس کو گرفتار کرنے آئے تھے جو اس نے وہ بابا قوم قائد عظم محمد علی جناہ کا وہ جو مزار تھا جہاں پہ ان کی تدفین ہوئی ہوئی ہے وہاں پہ جو اس نے ہلڑ بازی اور نعرے بازی کی تھی کبر کے اوپر کھڑے ہو کے جو بے حرمتی اس نے کی تھی اس قوم کے والد کی اس وجہ سے جب وہ اس کو گرفتار کرنے آئے تھے اور وہ ہوتل کے نیچے پولیس کھڑی ہوئی تھی اور بار بار اس کو جو ان کو کال کی جاری تھی بھئی سفدر صاحب تھلے آو تو ان لے جانا سی وہ سفدر صاحب آنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے وہ پھر پولیس جو اوپر گئی وہاں دروازہ نوک کرتی رہی وہ سفدر پھر بھی باہر نہیں نکلا تو وہ پھر مجبوراً ان کو دروازہ توڑنا پڑا لیکن اس چیز کو بھی یہ عورت جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ آپ نے سیاسی مقاصد کے لیے جو ہے وہ استعمال کر گئے اور بتا رہی ہے کہ جی یہ والے اس طرح سے جو ہے وہ عمران کے دور میں ظلم ہوا انہوں نے دروازہ توڑا اور میرے بستر تک آگئے اپنے شور کا جو ہے وہ اس نے نام تک نہیں لیا اس کے کرتوتوں کا اس نے ذکر تک نہیں کیا کہ میرے عزبن نے جو ہے وہاں بابا قوم کے مزار پہ کھڑے ہو کے جو ہے وہ کیا کارنامے کیے تھے پھر باترومز میں کیمرے لگے ہوئے تھے کمروں میں کیمرے لگے ہوئے تھے پھر یہ تھے پھر وہ تھے یہ بھی بات کرنے کا جو ہے وہ کیا طریقہ جب آپ کی زمانت ہوئی تھی جب آپ اببہ کیا یادت کے لیے باہر آئی تھی تو یہ باتیں آپ کو اس وقت کرنی چاہیے تھی کہ میرے ساتھ جو ہے یہ یہ اس طرح سے جو ہے وہ ہو رہے اور آپ کو عدالت میں جانا چاہیے تھا وہ کہتی ہے جی نہیں میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں میں نے تو بڑا سا ہے اب میں جو ظاہر اب یہ دیکھ لیں ایک قسم کا یہ جھوٹ ہی ہے نا جی جب ٹائم تھا اب اب اس نے میڈیا پہ کچھ بولا نہیں اب جب الیکشن آنے والے ہیں تو یہ اس طرح کا رونر ہو رہی ہے اس کا جو چاچا شباز وہ بھی یہی کارنامیں کر رہا اور اس کے جو اببہ ضرور ہیں وہ بھی اسی طرح کی جو ہے وہ حرکتیں کر رہی ہیں ایک اس کے بارے میں جو ہے وہ بات کرنی تھی اس کے بعد بات کرنی ہے بلاول زرداری کے بارے میں خود کو یہ بلاول بھٹو کہتا ہے میری پہلے سب سے پہلے تو یہاں پہ یہ گزارش ہے کہ خواتین اگر یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو وہ اس ویڈیو کو بند کر دیں کچھ اور دیکھنا شروع کر دیں کیونکہ بلاول نے ایک ایسا جو ہے وہ الفاظ آگے بولا ہے جو عمام جو ہے وہ حقہ بکہ رہے گی کہ یہ اس نے کیا چول مار دی ہے اور لوگوں کو بڑا غصہ بھی آ رہا ہے کہ اس طرح کے آئیٹم کو آل ریڈی پاکستان کا وزیر خارجہ بنا دیا گیا ہے اور اس کو جو ہے وہ الفاظ کے چناؤ تک کا نہیں پتا تو بلو موری نے جو ہے وہ کیا حرکت کی ہے یہ چھوٹا سا کلپ ہے یہ آپ سنیں اس کی باتوں پہ آپ غور کریں اور پھر آگے مزید بات کرتے ہیں تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے اس بلو موری کو سنا مطلب اب یہ دیکھ لیں اب یہ صاحب فرماتے ہیں کہ جی ہوش کی نہ کھن لو لوگ کہتے ہیں ہوش کے نہ کھن لو یہ کہتا ہے ہوش کی نہ کھن لو یہ جو اسلامی جمہوری وفاقی نظام ہے یہی وہ واحد نظام ہے جو ملک کو ڈیش 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 کرتا ہے نازہ کریں میں اب دیکھیں سیاسے اختلاف اپنی جگہ پہ میں پیپلز پارٹی والوں سے ریکویسٹ کروں گا خاص تو ارپین کی اببا حضور زرزاری صاحب سے پیٹانو اللہ دا واسطہ ہے اس کو اردو سکھائیں اس طرح سے نہ اس کا مزاق اڑوائیں اب یہ جو کہہ رہا نا کہ ڈیش ڈیش جس نے لفظ بولا ہے یہ اردو کے ساتھ یہ یہی کر رہا جو یہ مو سے بول رہا اردو کی آپ کہلیں کہ یہ صاحب ماں بہن کرنے پہ لگے میں اور ادھر سے یہ کہتے ہیں میں دوہزار ساتھ سے جو ہے وہ سیاست میں ہوں مجھے سولہ سال سیاست میں ہوگئے یار کوئی دو چار مہینے اردو پہ لگا لے اردو کا پروفیسور ہی ہائر کر لے یار اچھا جو تیرے کو جو ہے وہ بات کرنا لکھنا ہے کو تمیز شمیز الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ تجھے بتائے جو تجھے اردو جو ہے وہ بولنا سکھا ہے لکھنا سکھا ہے کو دو چار مہینے لگا لے اس کے ساتھ پھر بندہ جو ہے وہ آ کے خود کو بہت بڑی توپ چیز سمجھتا ہے اور اوپر سے فرما رہا ہے کہ میرے والد صاحب نے جو ہے وہ مجھے وزیراعظم کے عودے کے لیے جو ہے وہ نامزد کیا ہے تیرے باپ کون ہوتا ہے بھئی تجھے وزیراعظم کے عودے کے لیے نامزد کیوں تو میں بھی کہہ سکتا ہوں یار میرے اببہ نے مجھے جو ہے امریکہ کے صدر کے لیے نامزد کر دی ہے یہ کونزہ طریقہ یار تو برحال یہ اردو اس بندے کو سیکھنی چاہیے ورنہ یہ ایسی ایسی حرکتیں کرے گا اور ہمیں بھی شرمندہ کروایا گا اب اس طرح کی حرکت یہ کہیں جا کہ انڈین میڈیا پہ کر دیتا ہے کسی دوسرے میڈیا پہ کر دیتا ہے مزاق کس کا اڑنا تھا پاکستان کا پاکستانی عوام کا کہ ان کو بائس کروڑ عوام میں یہی ایک آئیٹم ملا ہوئے وزیر خارجہ بنانے کے لیے اندازہ کریں یہ آگے وزیراعظم یہ صاحب بننا چاہتے ہیں انہوں کہیں خدا نہ خاصتہ کیونکہ یہ پاکستان ہے یہاں پہ ہر چیز کی جو ہے وہ possibility ہے یہاں کچھ بھی ہو سکتا تو کوئی پتہ نہیں کل کوئی پاکستان کا وزیراعظم بھی بن جائے تو اس طرح کی فلمیں اگر یہ باہر جا کے چلائے گا تو بیزتی پاکستان کی ہونی ہے پاکستانی عوام کی ہونی ہے جیسے وہ شباہ شریف سولہ مہینے رہا اور باہر جا کے حرکتیں کرتا رہا بیزتی پاکستانیوں کی ہوتی رہی ایون کے وہ جو ان کے comedy shows ہوتے ہیں امریکہ میں وہ بھی پاکستانیوں انہوں نے اس شباہ شریف کے کلیفز اپنے پروگرام میں چلائے کہ بھئی یہ دیکھ لیں یہ پاکستان کے وزیراعظم ہے ان کو بائیس کروڑ عوام میں جو ہے وہ یہی بندہ ملا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اردو سکھائیں کوئی طبیز آپ کہہ لیں کوئی طریقہ کار بندے کا جو ہے وہ ہوتا ہے جو بھی اخلاقیات وغیرہ ہیں جو ایک وزیراعظم میں ہونی چاہیے وہ اس کو پہلے سکھائیں اس کے بعد اس کو جو ہے وہ وزیراعظم کے لیے نامزد کریں نہ اپنا مزاک اڑوائیں نہ جو ہے وہ عوام کو شرمندہ کریں تو برحال یہ دو کے قریب کلیفز آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھے ہوفیلی آپ نے ان کو انجوائے کیا ہوگا آپ کی کیا رائے ہیں نیچے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ ضرور بتائیں اور اگر اس طرح کے مزید ویڈیو کلیفز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک نہیں کیا اور بیل آئیکن پر بھی جو ہے وہ کلک کر لیں اگر ابھی تک نہیں کیا ہوا تو شکریہ